موسیقی اسلام علیکم آج ہم سٹوری کا آغاز کریں گے کھل کھلاتی ہسی شہروز جب بھی عروسہ کو ہستے ہوئے دیکھتا تو اسے اس کی کھل کھلاتی ہسی دل میں اترتی محسوس ہوتی ایسا لگتا جیسے جلترنگ بج رہے ہیں عروسہ شہروز کی کھالا کی بیٹی تھی اور وہ شہروز سے دو سال بڑی تھی اگر شہروز ہمیشہ اس کی کھل کھلاتی ہسی کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہو جاتا اور وہ سب کے سامنے اکثر عروسہ کی ہسی کی تاریخ بھی کرتا مگر اس نے ہمیشہ عروسہ کو عزت کی نگاہ سے ہی دیکھا تھا کبھی کوئی غلط بات وہ اپنے ذہن میں نہیں لایا تھا شہروز ابھی بیس سال کا تھا اس کے ماسٹرز کے آخری سال کے امتحان پر ہی جب عروسہ کی چھٹ منگنی پٹ بیعہ ہوا سلمان رہیل کے ساتھ شادی کے بعد وہ بس کوئی خاص خاص موقع پر ہی نظر آتی تھی مگر اب وہ پہلے سے بھی زیادہ خوش اور کھل کھلاتی رہتی تھی وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا اور عروسہ اور سلمان کی شادی کو دو سال بیٹھ گئے مگر ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی اب لوگوں نے بار بار پوچھ کر احساس لینانا شروع کر دیا تو عروسہ اور سلمان نے کئی ڈاکٹرز کو دکھایا مختلف ٹیسک بھی کروائے مگر سب کچھ صحیح ہوتے ہوئے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی سلمان اب عروسہ کو پیار کرتا تھا مگر عروسہ اب تھوڑی چڑچڑی سی ہوتی جا رہی تھی شہروز اب ایک اچھی کمپنی میں اچھی تنخواہ پر ملازمت کر رہا تھا اس کے والدہ اب اس کے لئے لڑکیاں دیکھنا شروع ہو گئی تھی بظاہر وہ ابھی تک کسی کے گھر رشتہ لے کر نہیں گئی تھی مگر انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر مشورے شروع کر دیئے تھے ایک دن شہروز آفیس میں بیٹا تھا کہ اس کے گھر سے کال آئی اور اطلاع گئی کہ عروسہ کے شور کا آفیس جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور موقع پر ہی جاں بہق ہو گیا وہ جنازے میں شرکت کر کر واپس آ رہا تھا تو گاڑی میں موجود بہن اور امی عروسہ کے متعلق ہی باتیں کر رہی تھی کہ کیسے بیچاری بھری جوانی میں بیوا ہو گئی صدمے سے اس کا برا حال تھا وغیرہ وغیرہ شہروز کو بہت افسوس ہوا یہ سب سن کر کچھ عرصہ بعد ایک دن شہروز کی امی نے اسے اپنے پاس بلایا بٹھایا اور بتایا کہ بیٹا تمہاری خالہ بہت پریشان رہتی ہے ابھی عروبہ کی عمر بھی شادی کی ہو گئی ہے اور یہاں اس کی بڑی بیٹی عروسہ بیوا ہو کر واپس گھر آ گئی ہے تو ہر وقت تمہاری خالہ پریشان رہتی ہے عروسہ بیچاری کی تو قسمت ہی خراب نکلی مگر اب جلدی سے عروبہ کا بھی کہیں رشتہ ہو جائے تو کم سے کم ایک بیٹی تو خوش دیکھ کر سکے تو میں تمہارے لیے عروبہ کو مانگنا چاہتی ہوں وہ تمہارے ساتھ اچھی لگے گی تمہارا خیال رکھے گی پیٹا شہروز نے اپنی امی کے ہاتھ پہ ہاتھ لیے اور کہا امی مجھے یقین ہے آپ میرے لیے جو سوچیں گی اچھا ہی سوچیں گی شہروز کی امی نے مسکرائا اور دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھا تو وہ آگے بولا مگر امی میں چاہتا ہوں کہ آپ خالہ سے میرے رشتے کی بات عروبہ کی بجائے عروسہ کے لیے کریں شہروز کی بات یہ سن کر اچانک ہی اس کی امی نے اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ کھنچا اور اچانک ہی چہرے پر حیرانی لیے تھوڑی غصے سے سوال کیا تم ہوش میں تو ہو جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو ایک تو وہ عمر میں بھی تم سے بڑی ہے دوسری یہ کہ وہ بیوا ہے بیٹا ابھی آٹھ مہینے پہلے ہی تو اس کے شہر کا انتقال ہوا تو کیا ہوا امی جان عمر سے کیا ہوتا ہے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت خطیجہ سے شادی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک پچیس سال تھی اور حضرت خطیجہ کی عمر چالیس سال تھی عروسہ تو مجھ سے بس ایک دو سال بڑی ہے اور رہی بات ان کے بیوا ہونے کی تو بیوا کا سہارہ بڑھنا بھی سنت ہے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے آپ کا بیٹا سنت پر عمل کر رہا ہے شہروز نے نروی سے سمجھانے کی کوشش کی بیٹا یہ باتیں بولنے میں اچھی لگتی ہیں مگر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے اور تمہارے بلا کیا اوقات ہے جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کریں ہم تو کمزور لوگ ہیں کمزور ایمان والے ہیں ہمارا تو دنیا جینا حرام کر دے گی ہم کیسے نبیوں والا صبر کر سکیں گے اور تم جانتے بھی ہو کہ دو سال وہ سوہاگن رہی ہے مگر اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی اب تم میرے اکلوتے بیٹے ہو اگر دو چار ہوتے تو خیر تھی مگر تمہیں سے تو ہماری نسل آگے بڑھے گی بیٹا تم بھی اگر خدا نہ خواستہ بے اولاد کی خوشی سے محروم رہے تو ابھی شہروز کی والدہ آگے نہ جانے کیا کیا کہتی کہ شہروز نے ان کی بات کٹتے ہوئے تھوڑے حسے سے کہا امی امی خدا کے لئے ایسی باتیں نہ کرے اولاد اگر میری قسمت میں نہیں تو وہ عروبہ سے بھی نہیں ہوگی بلکہ کسی سے بھی شادی کر لو وہ نہیں ہوگی اور اگر ہونی ہو تو عروسہ سے بھی ہو جائے گی یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں اس میں اس بیچاری کا کیا قصور اب آپ یہ نہ کہہ دیجئے گا کہ سلمان کا ایکسیڈنٹ ہونے میں بھی عروسہ کا قصور ہے شہروز یوں غصے میں آتا دیکھ کر اس کی امی نے بھی لہجہ تھوڑا دھیمہ کرتے ہوئے کہا میں ایسا نہیں کہہ رہی شہروز مگر تم میری بات نہیں سمجھ رہے بیٹا اور میری بھانجی ہے میں کوئی اس کی دشمن نہیں ہوں مگر تم نہیں جانتے وہ کس قدر چچڑی ہو چکی ہے تمہاری خالہ خود اس کے روئے سے پریشان ہے وہ بہت غصے والی ہو چکی ہے نہ ڈھنگ سے کچھ خاتی پیتی ہے نہ سب سے پہلے کی طرح زیادہ غل مل کر رہتی ہے اور نہ ہی زیادہ کام میں ہاتھ بٹاتی ہے وہ بالکل بدل چکی ہے بس ہر وقت کمرے میں پڑی رہتی ہے یا قرآن لیے بیٹھی رہتی ہے اب ایسا بھی کیا غم کہ مرنے والے کے لیے زندہ لوگوں کا ہی خیال نہ کرے بندہ ماں اس کی فکر میں گھلی جا رہی ہے اور اسے کوئی فکر نہیں میں اپنے گھر میں کوئی ایسی بہو چاہتی ہوں جو سب کے ساتھ محبت سے رہے تمہیں بھی خوش رکھے ہنسے خل خلائے رونک بخشے اس گھر کو ہنکھو دیکھی مکھی کون نگلتا ہے بیٹا شہروز نے افسوس سے آنکھیں میچیں پھر بولا اب کی بار اس کی آواز قدر دھیمی اور بھاری تھی امی وہ ابھی صدمے میں ہیں میں اس کی شادی کے بعد انشاءاللہ اس مشکل مرحلے سے گزرنے میں مدد دوں گا وہ سمل جائے گی آپ دیکھئے گا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی اب بس اپنا دل بڑا کر کے آپ لوگوں کی فکر کرنا لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا شہروز کو اپنی بات سے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر اس کی ماں نے آخری حربہ آزمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھے اسلام سکھا رہے تھے بیٹا تو اسلام میں ماں کی نافرمانی کا بھی حکم ہے اور تم ابھی جذباتی ہو ایسا سوچ رہے ہو مگر چاہے تمہاری شادی کسی سے بھی ہو چند سال بعد تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ تمہاری ماں کا فیصلہ تمہارے لیے ٹھیک تھا اب تمہاری مرضی ہے چاہو تو میری بات مانو اور چاہو تو نافرمانی کر کے نہ صرف مجھے بلکہ اللہ کو بھی ناراض کرو شاہروز نے دونوں مٹھیاں بینچ کر خصہ ضبط کرنے کی کوشش کی پھر خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا اگلے دن والدہ نے یہ مدہ اپنے شوہر کے سامنے رکھا تو انہوں نے بھی اپنے بیٹے کی حمایت کرتے ہوئے بیوی کو سمجھایا کہ اللہ کی بندی اچھا گھومان رکھو تو انشاءاللہ سب اچھا ہوگا اسی نے زندگی گزارنی ہے وہ جس کے ساتھ خوش ہو اسی کو بہو بنانا اکل مندی ہے پرحال کچھ دن تک ماں بہن اور باپ کے اسی موضوع پر بیعث کے بعد شہروز کی بات مان لی گئی اور سادگی سے عروسہ کی ساتھ شہروز کی شادی کر دی گئی شادی کے بعد کا کچھ عرصہ واقعی ہی شہروز اور عروسہ دونوں کے لیے ہی آزمائش سے بھرپور رہا تھا مگر یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس رشتے میں جڑتے ہی میاں بیوی کے دکھ درد خوشی سب ایک ہو جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے جذبات کو محسوس کرنے لگتے ہیں عروسہ اور شہروز کی بیٹ کے فاصلے بھی کم ہونے لگے اور جب ننے مہمان کی آمد کی نوید ملی تب تو جیسے دنیا جہاں کی خوشیاں ان کے آنگن میں اتر آئی اب ہر وقت عروسہ کی خلکھلاتی حسی کی آوازیں سارے گھر میں گونجتی رہتی شہروز عروسہ کو خوش دیکھ کر ہمیشہ خوش رہتا اور اس کی ماں دونوں کو یوں خوش دیکھ کر اللہ کا شکر آدھا کرتی نہ تھکتی تھی